کشمیر کو حقیقت ارادیت دیے بغیر انڈیا کے ساتھ تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے وزیر آزم کی زیر سدارت اجلاس میں دور ٹوک فیصلہ عمران خان نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کشمیر کو نظر انداز کر کے بھارت سے تجانت شروع کر دیں اس سے تو بہت غلط تاثر جائے گا مکبوزہ کشمیر میں بھارتی دہشت کر دی جاری کئے مکانات دھماکے سے اڑا دیے گئے تین نوجوان شہید متعدد زخمی بھارتی فوج نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا کشمیری عوام سڑکوں پر آ گئے ڈسکا میں دوبارہ الیکشن ہوگا اینے پیجتر ڈسکا میں زمنی انتخابات کا فیصلہ جاری سپرین کیوٹ کا دس ایپرل کو ہلکے میں دوبارہ پولنگ کا ہوگا سپرین کیوٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے امیدوار علی اسجد ملی کی تفاص مسترد کر دی شاباش ڈسکا والو شاباش شاباش نوشی آج ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ امران خان اور اس کی حکومت نے ڈسکا کے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا مرگم نواز کا ٹوئیٹ لے گی شیروں کو مبارک پا صرف ری الیکشن سے بات نہیں بنے گی ان وارداتیوں کو ووٹ چوری کرنے اور الیکشن کمیشن کے عملے کو اقواہ کرنے کا حساب دینا ہوگا سپرین کورٹ کے فیصلے سے عوام جیت گئے ووٹ چور ہار گئے حمدہ شہباز نے کہا الیکشن کمیشن کے تاریخی فیصلے کو سپرین کورٹ نے قائم رکھا فیصلے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ووٹ کی عزت ہوئی پاکستان کے عوام جاگ چکے ہیں حکومت میں کے لیے ہر آنے والا دن پھاری ہے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اور اگزیف کا دعویٰ تہار دسکا کے عوام مبارک پاک کے مستحق ہیں پپلز پارٹی کا سٹیٹ بینک سے متعلق آرڈیننس عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان شیمین پپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ حکومت اپنے ادارے دوسروں کے حوالے کر رہی ہے مرکزی بینک آئی ایم ایپ کی مرضی سے چلا تو یہ ملک کی خود مختاری پر حملہ ہوگا گزشتہ تین سال میں دو وزیر خزانہ تبدیل ہوئی لیکن پالیسی ایک ہی ہے امران خان کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کو قربانی کا بکرہ بنا لیتے ہیں وزیر خزانہ کی تبدیلی پر بلاول بھٹو کا رد عمل کاف حضر الرحمن ہم سے ناراض نہیں ہو سکتے این اے فجرتر پر عدالت کا فیصلہ قبول ہے ہم پھر حلقے میں پورا میدان لگائیں گے رانوہ تحریک انصاف عثمان ڈار پور ازد ازجد ملکی کہتے ہیں کہ دس ایپل کو الیکشن پر اعتراض نہیں ہم اس پرتباط نون لیڈ کو دگنی لیڈ سے ہرائیں گے کرزوں کا بوجھ قوم کے گندھوں پر ڈال کر زلے سبحانی منشی سمیت لندن کوش کر گئے پھر دو ساشر قوان کی اپوزیشن پر تنقید کہا ماضی کے حکمرانوں نے عوام کے حقوق کا استحصال کیا خدمت کے نام پر جوائدادیں بنائیں اور اپنی تجوریاں بھری وفتہ اسمائیل این نے دو سو انچاس کے زیمنی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اہل کرا سندھ آئی کورٹ کے الیکشن ٹربیونل نے تیسٹا سونا دیا لیگی رانوہ کی نائحلی سے متعلق پی ٹی آئی کی درپاس مسترد کر دی ایف آئی اے ان ایکشن چینی مافیا کی یورپ میں عربوں کی بے نامی چاہتہ دیں تحقیقات میں نئے انکشافات سامنے آ گئے کورونا کی تیسری ایننگز جاری کورونا کے بھرتے کیسز کے پیشے نظر برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کے لیے شامل کر دیا جب کے ویزا پر پابندی لگا دی پابندی کا اطلاق نو ایپریل سے ہوگا پاکستان سے آنے والے مسافروں کو دس دن ہوتیل میں گرندی نہ کرنا ہوگا کاتل کرونا بے لگا مزید 83 افراد جوابہاک امباد کی مجبوری تعداد 14613 ہو گئی 24 گھنٹوں میں 5234 نئے کیسز ریپورٹ ایکٹیب کیسز کی تعداد 6,78,175 ہو گئی پنجاب میں کرونا کی صورتحال بدترین 2772 کیسز ریپورٹ 58 امباد ملتان کے نشتر اسپتال میں متاثرہ بچوں کی تعداد 22% تک جا پہنچے اسپتالوں سے کرونا ویکسن کا غائب ہونا معمول بن گیا چنہ اسپتال لاہور سے بھی کرونا ویکسن کی پانچ سو سے زائد دوزیز غائب ہو گئی چنہ اسپتال اور سرویسز اسپتال میں آڈٹ شروع ایم ایس مزنگ ٹیچنگ اسپتال کو موطل کر دیا گیا لاہور میں ٹرور ٹرافک پولیس انیکشن باسک نہ پہننے پر دوز میں 23,875 گارڈیوں اور موٹر سائکلوں کے چالان جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں ایس سو پیس کی خلاف ورزی پر بارہ مقدمہ درج کیے گئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اشلاس ایس کلاس میں جنوبی پنجاب سیکریکیریٹ نصیب پول بنانے کا اعلان ایس کلاس میں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے صوبائی بزرہ ارکان اسمبلی اور سینئر افسران نے شرکت کی لاگ ڈاؤن نہیں دو ہفتے کے لیے بینو صوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنا چاہتے ہیں ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ مرتضہ بہاب کا اعلان قحاصد میں ایک ماہ کے دوران برطانیہ سے آنے والوں کے قواعد جمع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہم بددرگاہ پر سرگرنیاں اور گرز ٹرانسپورٹ جاری رکھنا چاہتے ہیں رمضان المبارک میں تمام مساجد، نماز، ترابی اور ختم قرآن پاک کے لیے خلی رہیں گی وزاعت مصبی امور کا اعلامیہ چواری اعلامیہ کے مطابق ازرشتہ سال کی طرح بیس نگاتی احتیاطی تدابیر کے دہت مساجد میں عبادات کی اجازت ہوگی رمضان المبارک میں بچوں کے مسجد نبی میں داخلے پر پابندی آئیت پندرہ سال سے کم عمر بچوں کو رمضان میں مسجد نبی میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ترابی کا وقت بھی معبول سے نصف کر دیا نواز کے تیس منٹ کے بعد مسجد نبی کے دروازے بند کر دیے جائیں گے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے تابر توڑ حملے مرنے والوں کی تعداد اٹھائیس لاکھ چالیس ہزار سے تجاوز کر گئے جرمنی میں ویکسینیشن کا عمل تیز کر دیا گیا کینیڈا کے صوبے اوناٹ ٹریو میں اٹھائیس روز کے لیے لوگ ٹاؤن لگا دیا گیا مہگائی کا جنبے قابو رمضان المبارک سے قبل حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور ککنگ آئل مہنگا کر دیا نوٹیفکیشن جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ککنگ آئل کی قیمت میں 6 سے 9 روپے فی لیٹر اور گھی کی فی کلو قیمت میں 7 روپے کا اضافہ کیا گیا قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق فوری طور پر ہوگا مہنگائی سات ماہ کی بلند ترین صدا پر پہنچ گئی مارچ میں مہنگائی بھڑھ کر 9 فیصد تک جا پہنچی فروری کی نسبت مارچ میں مہنگائی میں 0.36 فیصد اضافہ ہوا جولائی تک مارچ مہنگائی کی اوست شرعہ 8.34 فیصد رہی لیاکت پر میں بیوی کے قتل کا جواب سین شاہر نے ایک کروڑ کی بیمہ پالیسی کے لیے بیوی کے سر میں گولی مار دی پولیس کی کاراوائی ملزن کو گرفتہ حل کر دیا حضرت سخیل لاش احواز کلندر کے مزار کا گیر توڑنے کا کیس پولیس کا چار سو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج مقدمہ درکا کے سیکیورٹی انٹراج کی مجلیت میں درج کیا گیا مقدمے میں سرکار کے کام میں مداخلت سمیت کئی دفعہ شامل کی گئی موسیقی